بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماسٹر زاہید اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل ماسٹر سیز کچھ دوست بار بار ایک ہی کمپلین کر رہے تھے کہ چوزے چھوٹے چوزے بیمار پڑھ رہے ہیں مرگے بیمار پڑھ رہے ہیں مرگیاں بیمار پڑھ رہی ہیں سست ہو گئے ہیں دانہ نہیں کھا رہے ہیں پتلی بیٹھیں کر رہے ہیں ایک جگہ پہ کٹھے ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں چھوٹے چوزے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے بیٹھ رہے ہیں وہ بیمار پڑھ رہے ہیں ٹیلے پڑھ رہے ہیں مر رہے ہیں تو اس کا علاج گیا ہے تو دونوں کی بنیادی طور پر وجہ ہے کہ اچانک موسم میں تبدیلی جب بھی سردی سے گرمی کی طرف موسم شفٹ ہو رہا ہو یا گرمی سے سردی کی طرف موسم شفٹ ہو رہا ہو یا اچانک سے بارشیں آنے لگیں دھوپ کڑکنی دھوپ پڑھ رہی ہو گرمی پڑھ رہی ہو لیکن اچانک سے بارشیں شروع ہو جائیں وہاں چلنے شروع ہو جائیں تو یہ اچانک جو ویرییشن آتی موسم میں یہ جانوروں پہ انسانوں پہ ہر طرح کے جاندار پہ بہت ایفیکٹ ڈال دی ہے تو جب بھی آپ کے پرندے کی امیونٹی ڈاؤن ہوگی تو اس ویرییشن کا اثر ہوگا اس دوران آپ کے مرگیں ڈیلے بڑھیں گے بیمار ہوں گے سست ہوں گے تو آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے اب دو سٹیپ میں میں بتاؤں گا آپ کو ایک چوزوں کے والے سے اور ایک بڑے مرگوں مرگیوں کے والے سے تو بنیادی سا یہ عام سا ایک علاج ہے کوئی مشکل علاج نہیں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا لیکن ہر دفعہ مجھے دوبارہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں میں پہلے چوزوں کے بارے میں بتا دوں کہ جب بھی ایسی سیچوشن آئے کہ آپ کے چھوٹے چوزے جو دو سے تین ماہ سے چھوٹے چوزے ہوں تین ماہ سے چھوٹے چوزے ہوں تو ان کا اپنے علاج کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ آپ بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ لیں کہ چوزوں کو آپ فیڈ پہ پا لیں آپ عام دانے پہ نہ پا لیں فیڈ پہ ڈالنے پا لیں فیڈ کے اثرات اچھے نکلتے ہیں اس سے جو چوزہ ہوتا ہے گروت بھی اچھی ہوتی اس کیومینٹی بھی اچھی ہوتی چوزہ جو ہے وہ بیماریوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ فیڈ پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن فیڈ کے کوئی سائیڈ فیکش نہیں میں نے ذاتی طور پہ میں فیڈ کی ریسرچ کی ہے اس کے کوئی سائیڈ فیکش نہیں ہے آپ بلا ججر کا آپ اسے استعمال کریں کم از کم تین مہینے کے لیے تو آپ کے جو چوزے ہیں وہ بیماری نہیں ہوں گے برحال اگر آپ کے چوزے بیمار پڑ گئے ہیں تو اب ان کا کرنا کیا ہے اگر ان کے پوٹے باندھ ہو رہے ہیں آپ فیل کریں کہ ان کے پوٹے باندھ ہو رہے ہیں تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے پینے والے پانی میں میٹھا سوڈا آپ نے شامل کرنا ہے اور وہ پانی ان کو پلاتے رہنا ہے میٹھا سوڈا کتنی مقدار میں آپ نے شامل کرنا ہے اگر سو ایمل پانی ہے تو اس میں آپ نے دو سے تین چھٹکیاں اتنا سا آپ نے میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اسے ہیں ان کے جو پوٹے ہیں وہ ڈھرمہ ہو جائیں گے اور کوئی میڈیسن یوز کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ چوزوں کا پوٹہ بلکل نرم ہوتا ہے وہ بلوک بھی جلدی ہوتا ہے کھل بھی جلدی جاتا ہے تو آپ نے ان کو اگر فیڈ کھلائیں گے تو ان کے پوٹے بندی نہیں ہوں گے لیکن اگر بند ہو گئے ہیں تو آپ یہ نسخہ آزمائیں گے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے جو چوزیں ہیں ڈھیلے پڑھ رہے ہیں بیمار پڑھ رہے ہیں سست ہو رہے ہیں کٹھے ہو گئے ہیں مر رہے ہیں تو موسم کی طرح دلی ہے ان میں بخار آ رہا ہے تو ان کا علاج کیا ہے سمپلی آپ نے کرنا ہے کہ ان کے پینے والے پانی میں آپ نے پینے ڈال سیرپ استعمال کرنا ہے ساتھ میں ایرینیک سیرپ استعمال کرنا ہے فلیجل سیرپ استعمال کرنا ہے یہ تین سیرپ آپ نے استعمال کرنا ہے ان کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو چوزیں ہیں ان کا بخار کا مسئلہ ختم ہو جائے گا پتلی بیٹھوں کا مسئلہ ان کی سٹکی بیٹھوں کا مسئلہ اکثر چوزوں جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کی دھوم پہ دیکھیں تو بیٹھے چپکی ہوتی ہیں چپکناسہ ایک مواد ہوتا ہے چپکناسہ تو یہ ساری سوتے حال کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے جو تین چیزیں بتائیں ساتھ میں اگر آپ اپلا زائن سیرپ بھی استعمال کر لیں تو یہ آپ کو بہترین نتائج دے گا تو آپ کے جو چوزے ہیں وہ اس بیماری سے نکل آئیں گے سوس تروی سے جو شکار ہو رہے ہیں وہ اس سے باہر آ جائیں گے اور آپ کے چوزے انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے آپ اپنے چوزوں کو ہر دو ہفتوں بعد یہ استعمال کروا سکتے ہیں اگر تندرست بھی ہیں تاکہ آپ کے پرندے جو ہیں آپ کے چوزے جو ہیں موسمی اسرات سے لڑ سکیں آپ موسمی ایفیکٹ سے محفوظ رہ سکیں تو یہ تھا چھوٹے چوزوں کا علاج اور اب میں بتا دوں کہ اگر آپ کے بڑے پرندے بیمار پڑ رہے ہیں سوس پڑھ رہے ہیں پتلی بیٹھیں کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا موسمی اسرات کا ان کے پہ جو اثر ہو چکا ہے اس کا حل کے علاج کے ہے سمپل سا علاج ہے کئی دفعہ میں نے بتایا ہے بڑا ہی ایفیکٹیو علاج ہے اور یہ علاج ایسا ہے کہ کسی بھی قسم کا بخار ہو چاہے ظاہری بخار ہو چاہے پشیدہ بخار ہو ظاہری بخار وہ ہوتا ہے جس میں جسم ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن پشیدہ بخار وہ ہوتا ہے پانک ایسے اٹھا لیتا ہے پھول جاتا ہے اور ایک جگہ پہ کٹھا ہو جاتا ہے اپنی چونچ جو ہے اپنی جو سارا ہے وہ اپنے پلوں کے اندر چھپا کے کھڑا ہو جاتا ہے یا اس طرح کی پتلی بیٹھیں کرتا ہے پتلی پانی والی بیٹھیں کرتا ہے تو یہ ساری بھانگیں نہیں دیتا یا وہ ڈسٹ باتھنگ نہیں کرتا وہ دوڑتا بھاگتا نہیں ہے دانہ بھی نہیں کھا رہا ہے یہ ساری علامت بخار کی ہیں ان کا سمپل سا علاج ہے بخار سردی کا اور گرمی کا اور جس موسم کا بھی ہو ایک ہی علاج ہے ایک ہی ڈوز دینی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ میجیکل فارمولا بتا رہا ہوں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے تو آپ یہ ازمائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے پرندوں کا بخار ایک ہی ڈوز سے چلا جائے گا یہ ڈوز کیا دینی ہے آپ نے سمپلی کہہ کرنا ہے کہ پینڈال ٹیبلٹ اس کو ہاف کر لینا ہے ساتھ میں فلیجری ٹیبلٹ اس کو ہاف کر لینا ہے اور ساتھ میں ایرینیک ٹیبلٹ یہ ہاف کر لینا ہے تینوں کو ہاف ہاف کر کے اپنے مرگے کو کھلا دینا ہے یہ تین گولیاں ہاف ہاف کھلانی ہے ثابت نہیں کھلانی ساتھ میں اپنے اموکسل اڈائیسو ایم جی کیپسل لے لینا ہے وہ اپنے مرگے کو یا مرگی کو جو افریکٹڈ ہے اس کو آپ نے کھلا دینا ہے یہ ہے انٹیک کروانی کی خوراک چار چیزیں ہیں جن میں تین ٹیبلٹس ہیں اور ایک موکسل کیپسول دھائی سفنجی بھلا اب آپ نے ساتھ میں ایک انجیکشن بھی لگانا ہے پینسلین پانچ لاکھ لے لیں کوشش کریں کہ پانچ لاکھ ہی اپنے جہاں سے بھی لینا ہے اسے پانچ لاکھ ہی ڈیمانڈ کریں اگر چار لاکھ یا دس لاکھ دے تو آپ نے پانچ لاکھ ہی ڈیمانڈ کرنی ہے اگر نہ ہی ملے تو پھر آپ چار لاکھ یا دس لاکھ ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو آویلیبل ہو سکے ساتھ میں آپ نے نیورو بیان انجیکشن لے لینا ہے نیورو بیان انجیکشن کو آپ نے اس پینسلین پانچ لاکھ انجیکشن کے اندر مکس کر دینا ہے کیونکہ پینسلین پانچ لاکھ جو انجیکشن ہوگا وہ پورڈر کی فارم میں ہوگا اس میں آپ نے سارا نیورو بیان مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اچھی طرح شیک کرنا ہے اس میں سے آدھا انجیکشن بھر کے اپنے بیمار پرندے کو جس کو بخار کی علامات ہے اس کے سینے کے چیسٹ کے گوشت میں انجیکٹ کرنا ہے آدھا آدھی میڈیسن جو ایک مکمل انجیکشن بنا تھا اس میں سے آدھی آپ نے انجیکٹ کرنا ہے تو یہ ایک ہی دفعہ اپنے میڈیسن دینی ہے اس سے آپ کے پرندے کے بخار آپ کے پرندے کی پتلی بیٹھیں آپ کے پرندے کی سست ہونا یہ ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی لیکن خدا نہ خواستہ اس دوران آپ کے پرندے کا اگر پوٹا بند ہو گیا کیونکہ جب بھی پرندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا پوٹا بند ہوتا ہے یاد رکھئے پوٹا بند ہونے کے پیچھے کوئی نہیں کوئی بیماری ہوتی کبھی بھی صحت مند پرندہ چاہے جو پتھر کھالے لکڑی کھالے کوئی چیز بھی کھالے اس کا پوٹا کبھی بند نہیں ہوتا جب تک وہ صحت مند تو اس کا پوٹا ضرور کھولیں پوٹا بند کھولنے کے لیے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں میٹھا سوڈا آپ نے اتنا سا میٹھا سوڈا لے لینا ہے گڑ کے اندر مکس کر کے اس کو کھلا دیں اوپر سے کم از کم تیس ایمل پانی بلائیں اسے میں اس کا پوٹا جو بلوک ہو چکا ہے وہ کھل جائے گا اگر سوڈا کے بجائے آپ کوئی اور فارمولا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دیسی فارمولا بھی ہے کہ ٹرماٹر کے بیج کا پانی نکال لیں وہ آپ نے پانچ سے دس ایمل اپنے مرگے کو انٹیک کروائیں اسے بھی اس کا پوٹا کھل سکتا ہے یا پھر سوڈا منٹ کی گولیاں ملتی ہیں وہ آپ اپنے پرندے کو گولیاں کھلائیں اسے بھی آپ کے پرندے کا جو ہے پوٹا کھل سکتا ہے یا ایک اور فارمولا یہ بھی ہے کہ آپ سرکہ لے لیں انگوری سرکہ پانچ ایمل ہنگوری سرکہ لے لیں اس میں پانچ ایمل ہی لیمو کا رس ڈال لیں چھٹکی بارہ اپنے سوڈا میٹھا اس میں ڈالنا ہے پھر دس سے بارہ پندرہ ایمل اس میں پانی مکس کریں یہ ٹوٹل موات جو سلیوشن بنے گا اپنے پرندے کو پلائیں اسے بھی اس کا پوٹا کھل جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ